بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ تیبہ کی ویرانی ہوگی ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں بلکہ کچھ چیزوں کی ویرانی کے لوگوں کا وہاں عبادات و غرہ سے دور ہو جانا اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے جیسے کہ آج پوری مسجد نبول بند ہے تو یہ خراب و یسریب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینہ کی ویرانی ہوگی اور جب مدینہ کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمت الکبرہ شروع جائے گی یہ ملحمت الکبرہ کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی اتنی بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی اس میں تقریباً پوری دنیا ملوگیس ہوگی ایک طرف مسلمین ہوں گے دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی الملحمت الکبرہ کے مطالق یہ بھی ہمیں ملتی ہے روایات میں کہ اہل روم سے مارا مقابلہ ہوگا روم سے مراد آج جو ایٹیلی ہے یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے گورے لوگ ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں تو ملحمت الکبرہ ہوگی اور ملحمت الکبرہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیہ تھا قسطنطنیہ فتح ہوگا قسطنطنیہ آج کے اسطنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے آلڑی وہ فتح ہے مسلمان ہیں وہاں پر لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے اور اسطنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا ظاہر ہوگا اب دجال پیدا ہوگا کی نکلے گا کیا ہوگا تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آرڑی پیدا ہے موجود ہے وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے جیسے کہ حضرت تمینداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے اس میں موجود ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت تمینداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہے گئے تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لاکر تختہ نے مجھے چھوڑ دیا میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بھیانک شکل والی عورت تھی اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی بتاتی ہوں اندر چل جزیرے کے اندر ایک محل تھا وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا تو حضرت اتمین داری فرماتے ہیں یہ کون ہے تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا اس نے کچھ چیزیں پوچھی کیا عرب کی زمین خجوریں دینے لگ گئی تو آپ نے کہا ہاں بلکل خجوریں دے رہی ہیں ندینے کی زمین میں خجور ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوگ گئی دریائے تبری آج ازرائیل کے اندر موجود ہے اس نے حضرت اتمین داری نے کہا نہیں آج پانی بھرا ہوا ہے پھر اس نے ایک چشمے کے مطالق پوچھا کیا وہ پانی سوگ گیا آپ نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے ہیں آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا اس نے پوچھا کیا اہلِ عرب ان سے قتال کیے آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں کہا کئی جنگیں کیے ہیں تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن میں مسیح دجال ہوں ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا یعنی جب دریا تبری سوک جائے اور زخر یا ایسی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوک جائے اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہو گا تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریا تبری کے متعلق آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں سے ڈھائی فٹ پانی بچ گیا ہے جو پہلے سے ایک گدیہ رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے ندی ہے اور دیگر علامات ہیں بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے علاوہ کی یہاں سے اگر میں شروع کروں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بیرانی ہوں آج یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب یہود کی طرف سے ہیں یہ پورے یہودی اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تقریباً انیس سو بیس سے ان کی ہجرتیں چالو ہو گئی ہیں یعنی دنیا میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کو زبردستی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا جبکہ اسرائیل کوئی ایک کنٹری نہیں تھی فلسطین تھا یہ عرب کا ایک حصہ تھا یہ سب ہجرت کر کر کے جاتے رہے ہیں شروع میں صرف چار ہزار یہودی گئے تھے آج بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہو گئی اب وہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرار یہ پاس کروایا پورا انٹرنیشنل طریقے سے یعنی میں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے اسے بالکل لیا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے خاندان سمیت اسرائیل ہجرت کر سکتا ہے اس کی اپنی وہ زمین ہوگی تو انہوں نے یہ قرار پاس کروایا ہے اور پورے یہودی جمع ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے علاقے سے بڑھتے 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 آج وہ اس بیت المقدس تک پہنچ گئے جو ہمارا قبلہ اول ہے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہراج کی شروعات ہوئی عروج کی آسمانوں کی طرف جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی اس بیت المقدس تک آگئے ایروشنم پہلے تو یہ تلویف میں ان کا کیاپیٹل ہوتا تھا وہاں سے یہ حکومت کرتے تھے لیکن آپ پچھلے چند سالوں میں آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آ کر کے اپنی ایمبیسی کو اپنے سفارت خانے کو منتقل کر کے ییروشنم میں رکھ دیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ ایزرائیل کا کیاپیٹل اب بیت المقدس ہے یعنی ییروشنم جو آج تک نہیں ہوا تھا تو اب یہ پورے طور پر اس کو اپنے انڈر میں کریں گے بیت المقدس کو ان کا پلان یہ ہے کہ بیت المقدس جہاں مسجد یہ قبط سخرا جو پیلا گمبد آپ کو نظر آتا ہے اس کو شہید کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور وہاں پر ایک حیکل سلیمانی بنانا ہے حیکل سلیمانی کیا چیز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہوئی وہ عمارت جس کو بعد میں کئی لوگوں نے آ کر کے ظالموں نے ختم کر دیا تھا اس کی ایٹ سیٹ بجا دی تھی یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو یہودی آج بھی یہ اہد کیے ویٹے ہوئے ہیں کہ ہم واپس اس زمین پر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے یہ حیکل سلیمانی بنائیں گے جس کو اب وہ اگر بنائیں گے تو یہ ان کا بنانا تیسری مرتبہ ہوگا دو مرتبہ وہ عمارت ختم کی گئی ہے اب یہ تیسری مرتبہ بنائیں گے اسی لئے اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تیسری مرتبہ اس کو بنانے جا رہے ہیں اب جب یہ بنائیں گے اس کو آباد کریں گے آبادی سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی اگر آپ جائیں گے بیت المقدس کے ارد گرد اللہ کی پناہ ان ظالموں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کئی بازار ایسے ہیں جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے بند ہیں مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں کرفیو ناپیز ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اور ان کو قتل کرنا مارنا ختم کرنا انہیں ڈرانا یہ روز کا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی ساری زمینیں یہ لوگ ہڑپ لیں گے مسلمانوں کی اور اپنی آبادیاں وہاں پر تیزی سے یہ تعمیر کر رہے ہیں اور بغیر اجازت کے یہ پورے فلسطین میں غزہ پٹی تک آ چکے اور پھر وہاں سے اپنی آبادیاں اپنی یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں اور پھر پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں تو اسی کو حدیث پاک میں میں یوں سمجھتا ہوں عمران المقدسی یعنی بیت المقدس کی آبادی وہاں ایسا آباد کریں گے یہ آبادی یہودیوں کا احتلال یعنی ان کی حکومت مدینہ طیبہ کو ویران کرے گی مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود وہ لوگ احترام نہ کریں یا پھر نمازوں سے غافل ہوں گے یا تو پھر سارے دنیا اور مال وغیرہ میں پڑ جائیں گے یہ ہو سکتا ہے مدینہ کی ویرانی مدینہ کی ویرانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دی جائیں گی بلکہ عبادات سے ویران کیا جا سکتا ہے اس کے فوراں بات یہ دونوں علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ اس طرف بیت المقدس کی آبادی شروع کر رکھا ان یہودیوں نے اب آپ ادھر دیکھیں تو مسجد نبوی پوری مقفل ہے لاکھ ہے لوگوں کو داخل ہونے تک کی آج اجازت نہیں ہے کئی نمازیں گزر گئیں کئی جمعہ اور کئی خٹ گئے کہ لوگ ایک وائرس کے ڈر سے مسجد نبوی کے قریب نہیں آ رہے ہیں بلکہ انہیں روکا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے اقدس میں آنے سے دوسری چیز اس کے بعد ہی یہ فرمایا گیا کہ ملحمت القبرہ شروع ہوگی یہ ملحمت القبرہ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے جس کے مطالب فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثیں اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتا چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی پرمائیں گے امام مہدی کون ہیں امام مہدی یہ پیدا ہوں گے وضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے مطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے اقنالانفی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے خوبصورت شبی ہوگی اور ان کے بال گنگریالو ہوں گے اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ملتا ہے اب وہ کہاں سے نکلیں گے کہاں آئیں گے اس کے مطالب بہت سارے اختلافات ہیں بعض نے کہا مدینہ تیبہ سے لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے تو امام مہدی کا ظہور ہوگا اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگئے عن صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتلو عندکو عندکنزکن سلاستن کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يسیروا الہ وحیر مین اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا اس خزانے کے لیے تین لوگ لڑیں گے آپس میں اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے ایک تخت کے لیے ایک سلطنت کے لیے تین لوگ لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا یہ حدیث صحیح ہے ابن ماجہ کی حدیث مخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے یعنی ان کی شرطوں پر اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں آج جو عرب ہے آچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے مطالق یہ لوگ لڑیں گے کہاں ہیں وہ خزانہ ابن کسیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہوا کنزل کعبہ تھی انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے حجاج کا مہتمیرین کا بلکہ کئی سو کروڑ کئی ہزار کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے اب اسی خزانے کے مطالق لڑیں گے تین لوگ لڑیں گے اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے موجودہ جو بادشاہ ہے اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی تین لوگ ہیں آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز یہ بڑا ہو گئے ہیں بچارہ اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتیہ لیا ہے اور اس سے پہلے جو کرون پرنس تھے دو لوگ تھے دونوں کو بھی ہٹائے گئے ہیں صحیح سی بات ہے وہ گولی اہد تھے کرون پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے تو پہلے ایک شخص تھا اس کو ہٹایا گیا پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا اس کو بھی ہٹایا اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے تو ضائف سے بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی ان کے اندر کی لالچ کھنی نہیں ہوگی ہوگی واق تو بڑھ کر یہ تخت کو حاصل کرنے کی ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے سعودی عرب کے کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے اس نے اپنے ہی جو ولی اہد ہے بھی فی الحال کرون پرنس ہے اپنے ہی بھائیوں کو قائد میں رکھا ہے کئی ولما کو قائد کیا ہے جو اس کے خلاف بولے تو بہرحال یہ آگ بھڑھ کے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراں بعد ایک بھوچا لائے گا اور چونکہ اب تک میں نے تین لوگوں کا ایک تخت کیلئے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب تین دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے حضرت سوبان ابن ماجہ کی روایت میں ہے تمہارے خزانے کے لئے تین لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے غم لا يسیر الہ واحد من حمدود صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لئے ہوگی حدیث پاک اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور تین لوگوں کے مطالق حدیث ہوگی اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی دوسری علامت یہ ہے کہ قہد سالی عام ہو جائے گی تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے زمین ادھر ادھر سے دھسے گی تو یہ باز دوسرے کتب میں ہے میں نے اس کی تسیح نہیں کی ہے لیکن ملحمت القبرہ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری میرے عزیزوں آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہم تو اپنوں میں مصد ہیں ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی ملے بہت سارے نوجوان ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے وہی ہے ان کی زندگی کی میرات سمجھتے ہیں اس چیز کو جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں بچہ سات سال کا ہو جائے تو اگرائل میں اسے گھر سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لئے کھڑا کیا جا رہا ہے عزیزہ نے گرہ میں وقار تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار ہتھیار بندوق بولی باروت سے ہی ہوں گی جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے جیسے بائیو وپن یعنی بائیولوجیکل وپنس جو ہیں وہ یہی ہیں جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک سات لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نترقی آفتہ دنیا ہے کمپیوٹرائزڈ جنگ یعنی لوگوں کے حملے کرنا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چھوڑانا پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے اور دنیا کو کیش لیس کر کے قہد سالی کی طرف یہ لائے جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابھی ہم جو لاکڈاؤن میں پیٹے ہوئے ہیں یہ بلا ہے یہ وبا ہے اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قہد سالی عام ہو جائے گا قہد سالی عام ہو جائے گی بھوک مری زیادہ ہو جائے گی لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہو گئے میرے عزیزوں اب یہ ملحمت القبرہ جس قارن سے ہوگی جس وجہ سے ہوگی وہ اس کی وجہ بھی یہودی ہی بتائیں گے یہودی یہ چھیڑیں گے اور کسرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا خوراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے خوراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیہ میں لاکر ایلیہ بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں وہ وہاں لاکر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا امام مہدی الملحمت القبرہ کی قیادت فرمائیں گے اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا رومیوں کو شکست ہوگی یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں اب اسی میں غزبہ ہند کا بھی تذکرہ ہے اسی کے دوران کہ غزبہ ہند ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا ظاہر سے بات ہے یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف لڑائی ہوگی اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے لڑائی ہوگی حدیثوں سے جو ملزا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اب ملحمت القبرہ جیسی ختم ہوگی یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا تو مومنین جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہوں گے یہ بھی حدیث پاک میں ہے اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا وہی اسطنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ یہ کہیں گے لا ارہ الا اللہ اللہ اکبر اتنا کہیں گے تین مرتبہ یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا یعنی بغیر لڑائی کے بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا اب جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے جیسی ہی قسطنطنیہ کے فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال جائے ہو چکا ہے دجال آ چکا ہے تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کہ اسے خدا کہا وہ کافر تو مشرق مر جائیں گے اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر سبر کرتے رہ گئے اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت اتا پر روائے گا دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے کتنے بہت جائیں گے یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی اسی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نئی حالات کی اعتبار سے چلنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے تانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے واللہ و آل بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرائت کر چکا ہوگا وہ ثابت قدم رہیں گے اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں یہ فرماتے تھے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے تو دجال کا ظہور ہوگا اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا عزت امام مہدی کا جب وہ ملک شام میں ہوں گے یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں اب وہ حضرت امام مہدی اور جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نازل ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے یہ دجال کا خاتمہ ہوگا اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش عبادہو یعنی ان کے بعد امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں لے گی سب ختم ہو جائے گا عزیزہ نگرہ میں وقار یہ پانچ چیزیں میں نے ارز کی ہیں پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی تیسری چیز ملحمت الخبرہ جنگ کا ہونا چوتھی چیز پتہ قسطنطنیہ استمبول کی پتہ پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا یہ یکے بات دیگرے یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے بہت سارے لوگ اس میں کنٹیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیٹھ گیا بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے پہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہی زمانے میں آئیں کاش ہمیں دجال کے پتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائیں اس لئے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آنا ہے حالانکہ ہر سو سال پر ایک مجدد آتا ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے مومنین نے اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا ان کی زمانہ بیٹھ کر سو سال سے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا ہوں گے ضرور لیکن اپنے اپنے علاقے کے اتفاق سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے امام مہدی ہی کی شکل میں جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم پرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترطیب دیں گے وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے میرے عزیزوں امام مہدی رضی اللہ تعالی جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں مجھے آج ہی ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے مہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئیں وہ رمضان المبارک میں اور خانہ کعبہ کا تواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اب یہ خانہ کعبہ کے حجرِ اسود اور حتیمِ کعبہ کے درمیان یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ تواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے واللہ اعلم بس سوات کہ جب امامِ مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کسرت سے تواف میں ہوں گے تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ پاک سے تاریخ فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں فاطمہ کے اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہم تو اس مہدی کے انتظار میں ہیں عزیزہ نگرہ میں اوقار آج کی یہ ضروری باتیں تھی اور پھر کچھ چیزیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ یہ بھی میں بتا دوں عام المجاہ یعنی پورے بھوک کا سال ایسا بھی آئے گا کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے آج یہ لوگ ڈاؤن کے بعد ختم ہونے کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ کتنی لوٹ ماری ہوتی ہے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا پیسہ نہیں ہوگا سامان نہیں ہوگا راشن نہیں ہوگا پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا بعد میں لیکن حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قہد سالی سے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے اور لوگ بیچے جائیں گے اب وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تم اتنے فتنوں میں مقتلعہ کر دیے جاؤگے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے تم یہ کہو گے قبر کو دیکھ کر کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ جو قبر میں سویا ہے وہ محفوظ ہے کیونکہ وہ ان فتنوں سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے عزیزہ نگرہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر حدیث فلکل ہنڈرڈ پرسن صادق نظر آتی ہے آج خود ہماری حالت ایسی ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اور آنے والے حالات کو دیکھ کر ہم خود ہی یہ سوچ رہے ہیں اس سے پہلے جو قبرستان چلے گئے وہ بہت ہی محفوظ چلے گئے وہ بہت معمون چلے گئے اچھے عوقات میں وہ لوگ چلے گئے آج کی حالات تو یہ ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد دس لوگوں سے زیادہ ہمارے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا آج کل جو مر رہے ان کے لئے قانون ایسے لگائے گئے عزیزہ نگرہ میں وقال اللہ تبارک و تعالی یہ فتنوں کے حالات سے ہمیں محفوظ فرمائے ایک حدیث پاک یہ بھی میں کہہ کئی الفاظ کے بجائے خالی ترجمہ اور تشریح اور مقفوم بیان کر کے گزر گیا اگر میں سارے احادیث لفظ بلف بیان کرتا تو کافی طویل ہو جاتے ہیں حدیث میں یہ بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں فتنہ نہ ہو یہ بھی علامت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہل اور یہ بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری دنیا میں مال اتنا ہوگا کہ اگر کسی کو سو دینار بھی دیے جائیں سو دینار بہت ہوتے ہیں سونے کے اگر کسی کو سونے کے اشرفیاں دی جائیں تب بھی وہ اس مال پر راضی نہیں ہوگا چاہے وہ غریب آدمی ہو کوئی بھی ہو مال پر آج کوئی بھی راضی نہیں ہے یعنی تھوڑے سے مال پر کوئی راضی نہیں ہے تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو سو اشرفیاں سونے کی بھی جائیں اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا اور ایک حدیث حضرت غالباً حضرت ابو ذر رب و تعالیٰ کسی اور صحابی سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عراق والوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں رہے گا اور گہوں کا ایک چلو ایک کھٹوری بھی ان کے پاس کھانے کی نہیں رہ جائے گی ایسی حالت ان کی آئے گی آج عراق اسی حالت میں جا رہا ہے کتنی بھی میں نے حدیث بیان کی وہ تقریباً حالات ایسی ہیں میرے عزیز مال پر ہمارا سب کا اس طرح سے یعنی حملہ کرنا کسی بھی چیز پر آج اقتفا یا پھر قناعت نہیں رہ گئی اور اہل عراق کی حالت بہت ہی خراب ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ایک ٹکڑا ان کو دینے جاتے ہیں تو جھپتا مامی تو یہ اور حالات ہو سکتا ہے ایسی ہونے والے ہیں میں دعا کرتا ہوں رب ذل جلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ان علامات میں میرے عزیز و اب مومنین مسلمانوں کی ذمہ دانیاں کیا ہیں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتایا جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت اتنی خریب ہے اور اس کے بعد اگر وہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں تبدیل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی قسمت میں محرومی لکھ لی تھے تو اس نے خود اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے اس لئے میرے عزیز بچوں جوانوں میری ماں اور بہنوں اتنا وقت قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے اٹھائے جانے کا وقت ہمارے حساب کتاب کا وقت ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے جلدی سے اپنے اپنے حساب کتاب ختم کر لو جمع کر لو اور پھر تیاری اس بات کی کرو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے حجرے سے باہر نکلے صحابہ اکرام کسی بات میں ہنس رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اس کو ہستے وے زور سے ہستے وے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا تم میں سے کون ہے جس کی قیامت کی تیاری مکمل ہو چکی کیا اپنا حساب کتاب دینے کی پوری تیاری کر چکے ہو تو پھر کس بات پر اتنی تم کو ہنسی ہے صحابہ سب رونے لگ گئے ہم میں سے کسی کی کوئی تیاری میرے عزیزوں جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جان حساری کرنے والے وہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے تو آج ہم دیسوں کے پاس کون سی تیاری ہے ہمارے پاس کون سا عمال کا زخیرہ ہے ہماری نمازیں باقی ہیں ہمارے بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی عزیزہ نگرہ میں وقار اپنے حساب کتاب کو فوراں طویل مت کریں اس کو لپیٹنا شروع کر دیں اور اپنی تیاریوں میں لگ جائیں اب حالات ہماری انتہانات کے ہیں اور بہت زیادہ ہم آزمائے جائیں گے اب ہم شاید فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اب ہو سکتا ہے آج کل ہم بھی دنیا سے چلے جائیں لیکن میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں اب جو چھوٹے بچے اور جو نئی نسل نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے متعلق بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کس قدر آپات اور فتنوں سے مقابلہ کریں گے اور ان کے زمانے کتنے چیلنجز والے ہوں گے اس لئے دو ذمہ دادیاں ہیں آپ کی آج آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول تاریخ قیامت اور علامات قیامت کسرت سے ذکر کرو اور اپنے بچوں کو اس کے لئے تیاری سکھانا شروع کر دو ایک اور بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ دجال جو آئے گا اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوگا دنیا میں اس وقت تو ظاہر ہو جائے گا لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اس وقت ملحمت القبرہ کی فتح کی خوشیوں میں مصروف ہوں گے اچانک دجال آئے تو دجال کے آنے کی خبریں اپنے بچوں کو دیتے رہیں اور استغفار کی کسرت کریں اپنے گھروں میں یہ ماحول تبدیل کریں اللہ رب العزت ہم سب کو مولا کریم ان تمام آفات اردیہ آفات سماویہ سے